ہنہ خان ہنہ خان نے اپنا درد ظاہر کیا ہے دوستو ہنہ خان نے ایکچولی اپنا نہیں بلکہ ساتھی ساتھ ان تمام بگ بوس کنٹیسٹنز کا درد جگ ظاہر کیا ہے جنہوں نے اس طریقے کی ٹرولنگ چھیلی ہے سواگت ہے آپ کا فی فافوز میں میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست راہل بھوچ چینل کو فڈا فٹ سبسکرائب کریں فیس بک ٹویٹر انسٹیگرام پر موجود ہوں راہل بھوچ کے نام سے تو وہاں پر مجھے فالوز اور کریں اب ہنہ خان ایک ریڈیو سٹیشن پہنچتی ہے جہاں پہ بگ بوس سے ہونے والی ٹرولنگ نگٹیوٹی پر کافی زیادہ باتیں ہوتی ہیں جس پہ ہنہ کہتے ہیں see it is very easy to judge بہت easy ہو جاتا ہے لوگ judge کرتے ہیں بہت easy ہو جاتا ہے لوگ شوشل میڈیا پر اپنے view point رکھ دیتے ہیں جبکہ آپ ویسا اندر گھر کے اندر بلکل بھی نہیں ہوں گے لیکن لوگ جو ہیں آپ کو judge کرتے ہیں یہ open platform بن جاتا ہے and the particular contender جو ہے وہ vulnerable ہو جاتا ہے بگ بوس کرنا بہت اچھا ہے لیکن اس سے ملنے والی کبھی کبھا جو negativity ہوتی ہے contenders اس چیز کو جھیل نہیں پاتے ہیں وہ باہر آتے ہیں وہ تین چار مہینے رہ کر آتے ہیں اور جس طریقے سے وہ back to back negativity جس طریقے سے وہ back to back you know شوشل میڈیا پر threats comments اور اتنا زیادہ hatred پاتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں well دوستو بگ بوس actual میں دیکھا جائے تو it's a show about the judgment کی آپ کیسے judge کرتے ہیں celebrities جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ being judged right ہینا کھان کا بھی point صحیح ہے but یہاں پر بگ بوس دیکھنے والوں کا بھی point الگ ہے یہ جنتا کا show ہے اور جنتا تو judge کرے گی کرے گی آپ چاہے جو بھی action کریں خیر آپ لوگوں کو اس پر کیا ہے کہنا comment کر کے مجھے ضرور بتائیں بنے رہے چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں آپ کا favorite channel جس کا نام ہے فیفا فوز مجھے اجازت دو یارو میں چلتا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے اور بھی چٹ پٹی مسالدار خبریں لے کر آتا ہوں لیں